بی ایس اردو کورس اردو زبان تشکیل و ارتقاء بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبوں طالبات اردو زبان تشکیل و ارتقاء کے سلسلے میں اور اردو زبان کے آغاز کے نظریات کے حوالے سے آج آپ نے سلسلیہ کو پڑھیں گے وہ ہے ڈاکرم حسد حسن خان کا یہ نظریہ کہ اردو زبان کا آغاز تہلی میں پڑھ ہوا ہے اس سے پہلے کورس اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے مطلب زبان کا آغاز آپ نے پڑھے ہیں مطلب لیکچس میں ایک لیکچر میں آپ نے مطادر زبان پڑھے اور دوسرے لیکچر میں آپ نے حافل مہوشیرانی کا مشہور نظریہ پڑھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز پنجاب میں ہوا تھا آج آپ جو نظریہ پڑھیں گے وہ ڈاکرم حسد حسن خان کا ہے جن کا کہنا یہ ہے کورس اردو زبان کا آغاز دہلی میں مصرمانوں کی آمد کے بعد دہلی میں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر مسعود حسین خان یہ ہمارے لیکن قربان ہے مطلب لبان کا آغاز مسعود حسین خان کا نظریہ مسعود حسین خان سے پہلے آپ نے مطلب لبان کا نظریہ پڑھا ہے اس میں میں نے آپ کو یہ باتایا تھا کہ سن ایک ہزار پچیس میں دہلی میں بردوی سے طرح خائم ہوتی ہے اس کے بعد بوری دور ہوتا ہے اور پھر دیل دورenge میں شاہتون غری بیردو January دہلی میں داخل ہو جاتی ہے اور دہلی کو فضا کر لیتی ہے اس کے بعد دن بردو سو چھے آتا ہے دن بردو سو چھے میں شاہتون غری کا انتخاب ہو جاتا ہے اور قربان کا بردو دین دو نظریہ دلی کا سلطان بن جاتا ہے یعنی دون رنگ میں شاہتون غریب کے فائدے قربان کا ضرہ کی اطراعہ دیلی کو خضا کر گیا اور قدودین اعبق دہلی کے گھردر بن گئے لیکن بارہ سو چھے میں جب شاہدودین موری کا انتقال ہو گیا تو قدودین اعبق دہلی کے سلطان بن گئے اور بارہ سو چھے کے بعد جو ہے یہ جو عرصہ ہے اس میں ہندوستان پر کیونکہ کلتے رہی مکروں گیانے سے پہلے تو اس کو سلطین اعبق دہلی کا دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ باقیات آتا ہے میں رکھئے اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوگے کہ آپ حاضر میں ہمیں خیرانی کی نظریہ اور مزور حسن خان کی نظریہ کو موازن رہے ہوگا سکیں اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ مزور حسن خان نے جو نظریہ پیش دیا ہے یہ انہوں نے اپنے کونسی کتاب میں پیش دیا ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں مقدمہ تعریفیں دبانے اور مطور پی ایک کی مقارہ انہوں نے اسی مقالے کو کتابی صورت میں انہوں نے شائع کیا اور اس کتاب میں یا اس مقالے میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اب ہم نے یہاں چار ارتباعات اٹھ کیے ہیں مزور حسن خان کی اسی کتاب کے اور ان ارتباعات کو میں یہاں اگر آپ کو نظر رہتا ہے تو آپ بوڑ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں دبانی بھی اس کو پڑھ کر سناتا ہوں پہلے ارتباع کیوں ہے وہ یہ ہے کہ مزور حسن خان کی کہتے ہیں کہ اردو کا نکتہ آدھا گیرہ سوٹانوے میں مسلمانوں کا داخل تہلی ہے یعنی گیرہ سوٹانوے میں شاہ حسن خان کی تہلی میں داخل ہوئی تو یہ اردو زبان کے بننے کا جو ہے نکتہ آغاز ہے یعنی اس کے بعد کہ اردو زبان جو ہے وہ تہلی میں بنی گئی دوسرے کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلی اردو بھی تشکیل پر احراف دعوی کی خڑی بولی اور جمعہ پار کی ہریانی کے ذریعہ سر ہوئی مطلب یہ ہے کہ ہاں انہوں نے یہ کہاں کہ دعاوی کی خڑی بولی اور جمعہ پار کی ہریانی یعنی ہریانی اور خڑی بولی دو زبانیں ہیں ان کے ذریعہ سر اقتداد و حضور کی تشکیل پر احراف دیکھیں لے کر دہلی پہنچتے ہیں اور دہلی کے زبانیں ہریانی اور برا جی بھا شاہ اور کھڑی کھولی سے جب مسلمانوں بھی دبانوں کے اختلاف ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک دنی دبان وجود میں آتی چاہیے تیزنا کے دماغ کو ہے اس کو آپ پڑھیں کہ گیرہ سن تنمبر میں بیراخل شہاکبی نبوری دہلی کے آخری ہی سمرار پرسفی راچ کو شیخ استفاد دے کر دہلی اور اجمیر پر کامل ہو جاتا ہے جہاں اس کا صفحہ صدار تو دہلی تیبا کو اس کے انتخاب کے بعد بارہ فچ کے میں سلطنت بھولاما کی دعویڈی ڈالتا ہے اردو کی امتلاع اور ارتفاع کی اثر تاریخ اس کے بعد یہ سی پروپ ہوتی ہے چودزہ اعتباس دیکھیں قدیل اردو کی تشکیر ہریانی کے ذرا سے دوئی ہے اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی جزار کرتے ہیں اور جب پندرمی صدی میں آگرہ دارو سلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھنٹی کی تحلیق کے ساتھ بردھا شاہ آم مکمول ہو جاتی ہے تو سلطنت دہلی کے اہل کی تشکیر جودہ زمان پریجی محاملے کے ذریعے دوست ہوتی ہے اب اس تیسے اعتباس میں تین زمانوں کا نام آیا ہے اور اس پر مزید بات ہے سب سے پہلے نام آیا ہے ہریانی کا اس کے بعد نام آیا ہے اڈی بولی کا اور اس کے بعد نام آیا ہے پریجی ریشہ یہ تین زمانے ہیں یعنی مسرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجریعہ کر جو ملوباب یوں ہوا کہ گیرہ سو تراندویل میں جب شاہد الدین غوری کی افواج دہلی کو فتح کیا تو شاہد الدین غوری کی افواج اپنے ساتھ اپنی ترکی فالسی بطرہ جو اپنے زمانے تھی وہ لے کر گئے اور ان کی ان زمانوں کا جب دہلی کی زمان یعنی ہریانی کھڑی بولی اور پریج بہشہ کے ساتھ افتلاف اپنے زور ہوا تو اس کی نتیجے میں اپنے زمانی تشکیل کا عمل جو ہے وہ شروع ہو تو اب کی ترین زمانے جن کا ذکر میں سے ارث حسن خانی کیا ہے یہ کون سی زمانے ہیں اور یہ کہاں کی زمانے ہیں تو واقع ہے کہ کہاں آپ دیکھیں برد بھائیہ میں نام لکھا ہے پریج بولی کا نام لکھا ہے ایلینی کا بھی نام لکھا ہے اور اساتھ بزید دو زمانوں کے نام لکھا ہے جو بھی گندلی اور قلی جی ہیں یہ پانچ زمانوں کا ایک سیٹ ہے اور ان پانچ زمانوں کو محصری بھی گنگی یا برد بھی گنگی کہا جاتا ہے اور یہ پانچ زمانے کو ہیں یہ دہلی اور دہلی کے پڑک و جوار کی زمانے ہیں یعنی بردہ کا جو ہے یہ بردہ کے علاقے کی زمانے ہیں جس علاقے کیلئے بردہ شایدی سے کہتے ہیں اور بردیوی سے کہتے ہیں اور جس علاقے کیلئے دوان جس علاقے کو بردہ کا علاقہ یا بردہ گھومی کہا جاتا ہے یا آگرہ اور مصر وقرہ کے جو علاقے ہیں اسے برد بھومی کے برد کہا جاتا ہے یو پی کے اور عدد میں بھولی جاتی ہے تو یہ برد بھولی جو ہے یہ یقینی کی دبان ہے اور یو پی کے بعد یقینی کی دبان بھی یہ دبان چاہ جو ہے دیہاتی بھی کہا جاتا ہے یعنی دیہاتی اداز کی ہندی یا دیہاتی اداز کی مدول آپ اس کو کہہ لے تو یہ دیلی کی زبان ہے ہریانہ اور دیلی یہ علاقے انفرے کے قریب ہیں ہریانی جو ہے یہ ہریانی کی زبان اور اس کے لئے ہرگانہ میں گرہ رہی زبان میں بندیلی ہے اور دنو کے لئے زبان پنویجی ہے یہ جو پاس زبانے تین زبانوں کے نام مرسول دوسنگ خان نے اپنے مقالے میں لیا ہے اور اُدو کی تشکیل میں اپنے تکرد گیا ہے تو یہ تین اور دو اور وہ گندری اور گنگی کے پانچوں دمانے میں ہیں یہ مللی بی ہندی کی دمانے ہیں ویسٹن ہندی اور ویسٹن ہندی جو ہے کہ ہندو ارگلی دبانوں کی ایک شام ہے اصل میں ہندو ارگلی بھی اینڈو ایڈیان دبانوں کے خندادان ہے اُس کا ایک زیبی برو جو ہے گا سب برک جو ہے وہ وسطی ہند ارگلی یعنی سینٹرل ارگل میں گنگی انڈو ارگل کرنے کے ساتھ دہلے میں مللی بھی ہندی کے لیسے جس میں یہ پانچ زبانے برائی پڑی ریلی اور کنجلی اور کنجلی شامل ہیں جس کے علاوہ دوسرا گروہ پہ ہے اس کو ایسٹرنڈرہ ہندی یا مشک ہندی کہا لیتا ہے جس کا عوضی اور بہت دوسری زبانے جو ہیں وہ شامل ہیں تو یہ تیر زبانے تہلی کی زبانے ہیں اس کو یہ سمجھیں کہ یہ تہلی کی ہندی زبانے ہیں اور تہلی کی تمام زبانوں کا مرکز ہے تو مسئولت سے تھا کہ کہنے کے مطابق تہلی میں جب مسلمان داخل ہو جائے وہ اپنے ساتھ فرسی فرقی وغیرہ یہ اپنی زبانے لے کر مسلمان داخل ہوئی تو مسلمان داخل ہوئی تو مسلمان داخل ہوئی جو زبانے تھے فرسی فرقی وغیرہ ان کے ساتھ جب دہلی کی زبانوں کا یعنی برائی پھائی کا اور کھڑی پھولی کا اور اگرینی کا اصطلاف کو اور بے دور ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک نیز زبان جو ہے وہ وجود میں آگئی اور جسے اردو بات نے کہا گیا اور کسی زبان جب مسلمانوں نے علیہ الدین فرسی کے فاجزہ تکن کو فتح کیا تو علیہ الدین فرسی کے فاجزہ یہی زبان جو ہے متحلی سے تکن چھتی اور بنانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حافظ محمد شیرانی کی نتیجے اور مسلمان خان کے نتیجے میں جو فرق ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو حافظ محمد شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں بنی پنجاب سے تہلی گئی اور تہلی کی ان زبان یعنی برائی پڑی اور ہریائی مدینی خاندوجی کی وجہ سے اس میں مزید تکنیجے آئی اور وہ دوان پر تکن پہنچ یعنی حافظ محمد شیرانی کی نتیج پہلی منزل یا جائے پیدائی کی پنجاب یا اپنے سے منزل دیکھ لئی جبکہ مسئول صلح کھان کے نتیج اگر ہم دیکھنے کی جائے پیدائی کیا پہلی منزل کو ہے وہ پنجاب نہیں پنجاب سے مسلمان کوئی دوان لے کر نہیں آئے تھے وہ اپنی دبانے پر سے ترقی بغیرہ لے کر آئے تھے کوئی نیزت دبان بھی نہیں آئے تھے جبکہ تہلی میں پہنچے اور تہلی من کا سامنا بھی پڑی بھادی بھریاں اور ہریائی کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ایک نیزت دبان بھی حب ہو کرتے ہیں اور یہاں ایک اور چیز کہانے کی یہ مغربی ہیدھی جو ہے یہ چیز تہلی اب بھرنس سے بنی ہے مغربی ہیدھی کے اپان دبانے ہیں اور یہ زبانیں تہلی کی زبانیں ہیں مصروض مسلم خانوں ہیں ان کے جدی یا ان کے جدیے کے مطابق تہلی میں جب مسلمان تاخل ہوتے ہیں اپنی زبانیں لے کر آتے ہیں ان زبانوں کے ساتھ تہلی کی انتیب زبانوں کا سب سے پہلی خریانی کے ساتھ ان کے زبانوں میں سامنا ہوتا ہے تو جو بھی تشکیل کروی جاتی ہے اس کے بعد کھڑی بھولی تہلی کی زبان ہے اس کے وجہ سے اس میں مزید تبدیلی آجاتی ہے اس کے ساتھ بھی مرتب ہو جاتے ہیں اور پھلا 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 جو ہے وہ زبان کو مزید سمارتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے تو یہ ایک اپنے نواب تھا مسلمان حسن ساتھ کے ایک دو نذرگے کا اور یہ نذرگیات جو ہے اردو کے دیتے بھی نذرگیات ہیں اردو کے آواز کے ان میں سے یہی دو نذرگیات ہیں جن کو زیادہ پتہ رہی ملتی ہے اور زیادہ جو ہے ان کو قبول دیا گیا ہے ایک خواب میں حمیر شیرہ میں لے گی نذرگیات ہیں کہ اردو پھجاب میں پڑی اور اس کا مسہول حسن خاطر گی نذرگیات ہیں کہ اردو تحلیم نے بنی اللہ